تو ہیلز پیرڈائز کی اپیسوڈ 2 میں ساگیری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دفعہ اس کے فادر نے ایک سٹوری ٹیلر کو ایکزیکیوٹ کیا تھا اور اس سٹوری ٹیلر کی خواہش تھی کہ اسے سٹوری بتاتے ہوئے ہی ایکزیکیوٹ کیا جائے تو ساگیری کے فادر اس کی ریکویسٹ کو پورا کرتے ہوئے اتنا صفائی سے اسے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کہ سر دھڑ سے الگ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کہانی کو پورا کر کے ہی مرتا ہے جو کہ ساگیری بھی کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہی ہوتی ہے اور وہ بھی بلکل اپنے فادر کی طرح ہی اس ٹیکنیک کو سیکھنا چاہتی تھی اور ساگیری بھی بڑے ہو کر ایک ایک ایکزیکیوٹنر بن جاتی ہے اور آخر کار وہ اپنے فادر کی طرح اس ایکزیکیوٹنر ٹیکنیک کو سیکھ لیتی ہے مگر وہ کسی چیز سے گھبرا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پیچھے ایک اور ایکزیکیوٹنر آ جاتا ہے اور وہ ساگری سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اندر ڈر محسوس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجرم کو مرتے ہوئے زیادہ درد محسوس ہوتا ہے تو ساگری کہتی ہے کہ میں اس پر کابو پالوں گی اور پھر جب ساگری ایک اور ایکزیکیوشن کرتی ہے تو وہ ایکزیکیوشنر ساگری کو اس کی تلوار میں جھانکنے کو کہتا ہے جو کہ حقیقت کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ساگری سوچ رہی ہوتی ہے کہ در کی وجہ سے میری تلوار اور بھی زیادہ بھاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجرم کو مرتے ہوئے اور بھی زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اور ساگری کسی بھی حال میں اس در کے اوپر پوری طرح سے کابو پانا چاہتی تھی بلکل اپنے فادر کی طرح اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ بینہ ہچکی چاہے کسی ایسے کو ایکزیکیوٹ کرے گی جو کہ کسی مافی کے لائک ہی نہ ہو تو شاید وہ اپنے در پر کابو پا لے گی اور تب ہی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک بیچ کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے ان مجرموں کو لائے گیا تھا جنہیں کے ایکزیکیوٹ کیا جانا تھا اور ایک آفیسر ان سب سے کہتا ہے کہ تمہارے سامنے اس وقت الیونتھ ٹائی شوگن بیٹھے ہیں جو سن کر وہ سارے مجرم بھڑک جاتے ہیں اور تب ہی ساگری ان سب کے بارے میں پڑھنے لگتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مجرم ہیں انہوں نے کئی معصوم لوگوں کی جان لی ہے کہ تب ہی وہ آفیسر ان سب سے کہنے لگتا ہے کہ جو بھی شن سین کیوٹ جاگ کر الیکزر آف لائف کو واپس لے کر آئے گا تو اسے آفیشیلی معافی مل جائے گی اور اسے آزاد کر دیا جائے گا جسے سن کر وہ سارے مجرم بلکل خاموش ہو جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک مجرم مسکراتے ہوئے کہلنے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں دوبارہ سے عورتوں اور بچوں کو مار سکوں گا جسے دیکھ کر ساگری سوچنے لگتی ہے کہ کیا وہ ایسے مجرم کو بینا کسی ہج کے چاہٹ کے مار پائے گی اور دوسری طرف گابی مارو یہاں پر بیٹھ کر بلکل بور ہو جگا تھا کہ تب ہی اس کے پیچھے بیٹھی ایک لڑکی اس سے پوچھتی ہے کیا تم ہی ہو گابی مارو دا ہو لو تم تو ہمارے کام میں بہت زیادہ مشہور ہو مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنا زیادہ چھوٹے ہوگے اور پکڑے بھی جاؤگے تو گابی مارو اسے اس کے لیے سوری کہتا ہے تو گابی مارو کو اس طرح سے دیکھ کر ساگری تھوڑا پریشان ہوتی ہے تو وہ اس کی ریفلیکشن کو اپنی تلوار میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ کافی زیادہ ڈراؤنی تھی جس کے بعد ایک آفیسر ان سب کو اپنے اپنے ماسک ہٹانے کے لیے کہتا ہے اور ان کے سامنے ایک انسان کو لائے جاتا ہے جس کے پورے جسم کے اوپر پھول اک چکے تھے اور وہ آفیسر ان سب کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساٹھ آدمیوں میں سے صرف ایک ہی بندہ واپس آیا تھا اور وہ بھی اپنی انسانیت کو کھو بیٹا ہے جسے دیکھ کر وہاں بیٹے کچھ مجرم گھبرا جاتے ہیں اور جانے سے انکار کرنے لگتے ہیں تو ایک آفیسر ان سے کہنے لگتا ہے کہ آخر اس میں دکت ہی کیا ہے بلکہ تم لوگوں کو تو مرنے سے پہلے ہی جنت کی سیر کرا دی جائے گی کہ تب ہی ایک لڑکی ان سے کہنے لگتی ہے کہ تم تو اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور کیا ہو اگر وہاں پر ilixor of life ہی موجود نہ ہوا کہ تب ہی دوسرا آفیسر ان سے کہنے لگتا ہے کہ تم سے کوئی زبردستی نہیں ہے تم چاہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہو جسے سن کر ایک آدمی وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے کہ تب ہی ایک ایک ایکسیکیوشنر اس کی گردن کو اڑا دیتا ہے تو وہ آفیسر ان سب سے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ تم سب پر نظر رکھنے کے لیے اس آئیلینڈ پر تمہارے ساتھ یا مڈا کلین کے آزائی مون بھی جائیں گے تاکہ اگر تم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا واپس آتے وقت تمہارے ساتھ تمہارا مونیٹر نہ ہوا تو تمہیں ایکسیکیوٹ کر دیا جائے گا کہ تب ہی اس آفیسر کو بھلا کر وہ شوگن کان میں کچھ کہتا ہے جسے سننے کے بعد وہ آفیسر ان سب سے کہتا ہے کہ آئیلینڈ پر جانے کے لیے تم لوگ بہت زیادہ ہو اور ہمارے پاس اتنے زیادہ ایکسیکیوشنرز بھی نہیں ہیں اسی لیے تم میں سے صرف کچھ لوگ ہی وہاں پر جا سکتے ہیں جسے سننے کے بعد ایک لڑکا دوسرے مجرم کو جان سے مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر باقی سارے بھی پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سب کی اس خونی لڑائی کو دیکھ کر شوگن تو انجوئے کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ آفیسر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ شوگن تو پاگل ہو چکا ہے کہ تب ہی وہ شوگن ان سے کہتا ہے کہ ریڈ سیل والے مجرم کون سے ہیں یعنی کہ وہ مجرم جن کی سکل الگی لیول پر ہے جنہیں سوپر پاورز کہنا غلط نہیں ہوگا تو ایک آفیسر اس شوگن کو بتانے لگتا ہے کہ یہ لڑکا ایک گینگ کا میمبر ہے جن کا پہاڑوں میں اپنا ہی ایک گاؤں ہیں اور یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں اور پچھلے سال ہی اس لڑکی نے ساگیوا کیسل میں گھس کر اکیلے ہی کیسل کے سارے لوگوں کو جان سے مار ڈالا اور اس آدمی کو بلیڈ ڈریکن کہا جاتا ہے جو کہ ایک سفورز مین ماسٹر ہے اور اس بڑے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ ہی اس کے اوپر کوئی تلوار کام کرتی ہے اور نہ ہی کوئی بھالا مگر ان سب مجرموں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کا نام ہے گابی مارو دا ہولو اور جب وہ دونوں گابی مارو کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ گابی مارو تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا اور تب ہی ساگیری کے پاس وہی ایکزیکوشنر جس کا نام ایزن ڈونو ہے آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ آئیلنڈ اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے بھرا ہو سکتا ہے تو کیا تب بھی تم ایکزیکوشنر کر پاؤگی اور شاید جو میں تم سے کہنے والا ہوں تمہیں بھرا لگے مگر تم اس کام کے لیے نہیں بنی ہو اور ویسے بھی ایک ایسی لڑکی جو کہ ایک وارئر کی بیٹی ہے آرام سے ایک منشن میں رہ سکتی ہے تو اسے آخر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے اور یہ سب کچھ سنکر ساگیری اپنے پاسٹ کو یاد کرتی ہے اور بتانے لگتی ہے کہ اگر تم یامڈا کلین میں پیدا ہوئے ہو پھر چاہے تم نے پوری زندگی تلوار کو ہاتھ لگایا بھی نہ ہو مگر پھر بھی تم اپنی زندگی باقی انسانوں کی موت پر جیتے ہو اور اسی وجہ سے ہی ساگیری کو باقی بچے بھولی کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی فیملی انسانوں کو ایکزیکیوٹ کیا کرتی تھی مگر پھر بھی ساگیری نے خاموش رہنے کی بجائے تلوار اٹھانا صحیح سمجھا اور تلوار میں اسے اس کی سچائی دکھی جس کی وجہ سے آج وہ یامڈا کلین کی ایک ازائی مون ہے کہ تبھی کچھ مجرم ساگیری کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ اس کی تلوار کو آرام سے لے لیں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے اور جب وہ تینوں ساگیری کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ساگیری ایک ہی جھٹکے میں ان تینوں کے گردنیں اتار دیتی ہے مگر ابھی بھی وہ اپنے ڈر کے اوپر کابو نہیں پا پائی تھی کہ تبھی گابی مورو شوگن سے کہتا ہے کہ ہمیں انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے تو کیا وہاں جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ویسے ہم سب قاتل ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اس کی یہ باتیں سن کر ساگیری بھی حیران ہوتی ہے کہ تبھی ایک آفیسر باقی سب سے کہتا ہے کہ جو بھی اسے مارے گا اسے آئیلنڈ کے اوپر بھیج دیا جائے گا جسے سن کر ایک آدمی گابی مورو کے اوپر ایک پتھر سے حملہ کرتا ہے جسے گابی مورو آرام سے ڈوج کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس سے لڑنا نہیں جاتا تھا مگر اب گابی مورو کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور تبھی گابی مورو سائلنڈ موڈ سے مونسٹر موڈ میں ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے بہت برے طریقے سے باقیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے گابی مورو کے ہاتھ بندے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ ان سب کو اتنا برے طریقے سے مارتا ہے جسے دیکھ کر شوگن کی پینٹ بھی گیلی ہو جاتی ہے اور جب ساگیری اس کی ریفلیکشن کو اپنی تلوار میں دیکھتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ گابی مورو کے اوپر کتنی ہی موتوں کا بوجھ ہے جو کہ اس نے اٹھایا ہوا ہے اور تب ساگیری کو سمجھ آتا ہے کہ اسے تو ڈر کے اوپر کابو پانا ہی نہیں تھا بلکہ اسے تو گابی مورو کی طرح ہی اس ڈر کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھانا ہوگا جسے دیکھ کر تو ساگیری کی آنکھوں میں تو آنسو آنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر دونوں اس سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اسے چھوڑ سکتی ہو مگر ساگیری کہتی ہے کہ جو کچھ ہو جائے میں اسے مار کر دکھاؤں گی جو کہ گابی مورو بھی سن رہا ہوتا ہے اور اب اتنا بڑی لڑائی کے بعد صرف دس لوگ ہی بچے تھے اور ان کے نام ہیں آزا چوبے جو کہ ڈاکووں کا کینگ ہے تامیا گنتیتسوسائی جو کہ سفورڈ ڈریکن ہے ٹویسٹڈ کے اون جس نے کہ سو لوگوں کو مارا ہے اور سانکا کی نوروگائی مروبو جو کہ موت کی دعا ہے آکا گینو جو کہ کینیبل ہے اور کیشو کی یوزوریا کونو ایچی مورو مکیا جو کہ کوئی کانون نہیں مانتا بائزن کا روکو روٹا جائنٹ اور سب سے لاسٹ میں بھاگا ہوا شنوبی گابی مارو دا ہولو اور اب یہی دس کریمنلز ہیں جن کے ساتھ یامڈا کلین کے دس ایکزیکوشنرز اس ایلینڈ پر جائیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کو ان کے الگ الگ یامڈا کلین کے آزائی مون یعنی کہ ایکزیکوشنرز کے ساتھ اس ایلینڈ کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ گابی مارو کے ساتھ تو ساگیری ہی ہوگی اور یہ جاننے کے لیے کہ اب اس ایلینڈ کے اوپر کیا ہونے والا ہے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کومنٹ بوکس میں یہ ضرور بتا دینا کہ آپ کو میری ایکسپلینیشن کیسی لگی کیونکہ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی